السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک صدا ایمان کی سلامتی صحت اور خوشیوں سے آپ سب کو اور ہم سب کو پوری دنیا کو مالا مال رکھیں آمین سمہ آمین آج آپ دیکھیں گی ہینڈ پورٹلی کے ڈیزائنز آئیڈیا سپیچلی برائیڈرز کے لیے اور ان لیڈیز گرز وومنز کے لیے جو اپنے ڈریسز کی میچنگ کے ساتھ اس طرح کی ہینڈ پورٹلی لینا پسند کرتی ہیں بنوانا پسند کرتی ہیں اپنے ایکسپرٹ سے کیونکہ اس طرح کی جو ہینڈ پورٹلی ہے سپیچلی جو ٹیلرز ہوتے ہیں لہنگا گرارا جو بھی فینسی ڈریس ہوتا ہے اسی کی سیم فیبریک کی یا جو آپ نے اوڈر پر ہینڈ پورٹلی کا پیٹرن بنوایا ہوتا ہے اس کو وہ سٹیچ کر کر دے دیتی ہیں بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں ڈیزائنز ہوتے ہیں انفرمیشن اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے لیے ہینڈ پورٹلی کا انتخاب کریں کہ آپ نے کس طرح کی بنوانی کس طرح کا اس کا پیٹرن ہو کس طرح کا اس پر ورک ہو پرل ہو سٹون ہو یا پھر کوئی زردوسی ورک کیونکہ مارکٹ میں جو بنی بنائی ملتی ہیں وہ سیم ڈریسز کی میچنگ کے ساتھ نہیں ہوتی تو ہمیں اگر سیم میچنگ کے ساتھ بنوانی ہو تو پھر آپ اپنے کسی بھی اڈا ورک زردوسی ورک جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے ڈیزائن دکھا دیں بتا دیں کہ مجھے اس طرح کی پورٹلی بنوانی ہے تو اس میں وہ اسی طرح کی ڈیزائننگ کریں گے ایک کس ٹیچنگ کرنے کے لیے میرے چینل پر بہت ساری کچھ ویڈیوز بھی ہیں آئیڈیاز بھی ہیں ڈیزائنز بھی ہیں اور میں نے اپنی کچھ ہینڈ پورٹلی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے اپنی بیٹی سمرہ مقبول کی شادی پر جو اس کی ہینڈ پورٹلی ہیں اس کے ڈریسز کی بنوائی تھی یعنی ہم نے خود سٹیچ کی تھی یا میں نے اپنے ڈریسز کی سٹیچ کی تھی وہ میں نے آئیڈیاز دیئے تھے دکھائے تھے ان کے فل ڈی آئی وائی نہیں ہیں صرف آئیڈیاز ہیں کیونکہ کم ٹائم ہونے کی وجہ سے میں ڈی آئی وائی نہیں بنا سکی لیکن ان کا بنانے کا میتھر میں نے بہت ایزی لی آپ کو گائیڈ لائن کے ذریعے ایسے سمجھایا ہے کہ آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی یہ بہت ایزی ہیں ان کو سٹیچ کرنے کے لیے آپ کسی بھی یوٹیوب چینل سے جب سرچ کریں گی ویسے تو آپ کو سٹیچنگ مل جائے گی لیکن میرے چینل پر آپ کو ہینڈ بیک پاؤچ کلچ اور سیمپل بیک کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی کہ ہمیں کس طرح سے بیک بنانے چاہیے اس طرح کے ہینڈ بیک اور ہینڈ پورٹلی بھی بہت ایزی ہے اس میں کوئی زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں سیمپل تھیلی بنائی جاتی ہے راؤنڈ شیم میں بھی اور سٹیٹ بھی اور اس طرح سے نیچے کی سائیڈ آپ فریلز بھی لگا سکتی ہیں یا اس میں بورڈر بھی لگا کر اس میں سپیس بنا سکتی ہیں اور اوپر ڈبل یعنی کے بیلٹ بنا کر اس میں ڈوری ڈالی جاتی ہے تاکہ ایک سائیڈ سے ڈبل ڈوری دوسری سائیڈ سے پھر ڈوری تو اسے کھینچنے سے